لاہور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی اہم خبر آپ کو دیر ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی آپ کو بتائیں کہ درخواست میں حکومت پنجاب سمیت تحریک انصاف کو بھی فریق بنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں لاہور سے کیپٹا ٹی وی کے بیورو چیف شاداب ریاض صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شاداب صاحب لاہور آئی کورٹ میں پی ٹی ای کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے ناظر آپ کو بتائیں کہ رابطہ منکتہ ہو گیا تاہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور آئی کورٹ میں تحریک انصاف کا جلسہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست میں پنجاب حکومت سمیت تحریک انصاف کو بھی فریق بنایا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے اور اس جلسے کو روکنے کے لیے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ درخواست میں پنجاب حکمت سمیت تحریک انصاف کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف بنایا گیا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں عدلیہ کے خلاف تقاریر کی جاتی ہیں درخواست میں موقف بنایا گیا کہ جلسوں میں عدلیہ اور آئینی اداروں کے خلاف تقاریر کر کے ان کی توہین کی جاتی ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ پی ٹی آئی کو پنجاب بھر میں کہیں پر بھی جلسہ کرنے سے روکا جائے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نون لیگ اور تحریک انصاف سیاسی مخالف خون خرابے کا خطرہ ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈا پور بیان دے چکے ہیں کہ بنگلہ دیش سے بھی بتر صورتحال ہوگی